دوستو نمشکار دوستو اس سمیہ جہاں میں کھڑا ہوں یہاں پر جو ہے تگری میلا 2022 یہاں پر لگے گا اور یہ جو ہجلد ہی پرارم ہونے جا رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی تیاریاں یہاں پر جوڑ سوڑ سے چل رہی ہیں پہلے میں آپ کو دکھا دوں جس کو ہم سنتر گیٹ بولتے ہیں وہ مکھے جو دوار ہوتا ہے میلے کا جہاں پر اسکاوٹ گائیڈ وغیرہ جو لگتے ہیں تو وہاں پر جو آپ کو وہ جھنڈے دکھائی دے رہے ہیں نا تین جھنڈے لگے ہوئے ہیں سامنے تو یہاں پر وہ سنتر گیٹ بنایا جائے گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جس سمیہ ملے لگتا ہے اس سمیہ کتنا آدھیک پریورتن ہم کو دیکھنے کو ملے گا اور اب یہاں پر کس طرح کی کرسی ہے کرسی یوگی زمین ہے یہاں پر ہو رہی ہے تو کچھ کسان لوگ یہاں پر آپ کو دے سکتے ہیں یہاں پر اپنے کرسی کارے میں لگے ہوئے ہیں جلدی جلدی اپنی جو فصلوں کو کاٹ رہے ہیں آئیے ان سے کچھ بات کرتے ہیں دوستو دیکھو میرے ساتھ یہاں پر جو کسان ہے جو یہاں پر یہ جو بھومی ہے جہاں پر میلہ لگنا ہے تو کسان میرے ساتھ ہیں کیا نام ہے جی آپ کا ساتھ ہیں تو آپ کہاں کے رہنے والے ہیں تیگری کے رہنے والے ہیں تو یہ جسے میلے کی تیاری آپ شروع ہو گئی ہیں آدھکارک طور پر تو آپ کو بھی یہ جو کھیت خالی بگرہ کرنے کے آدیس بگرہ ہو گئے ہیں آدیس ہو گئے اچھا تو یہ کب تک خالی کرنا آپ جلدی خالی کریں گے آچھا دیوالی تک یہ بالکل خالی ہو جاتا ہے دیوالی تک خالی ہو جاتا ہے جترے بھی یہ فصلے خالی ہیں چاروں طرح یہ سب مطلب بلکل صاف ہو جائے گا تو یہ میلے کے وجہ سے آپ کو کچھ دکھت وغیرہ بھی آتی ہے ہماری کچھ پکی کھٹ رہی ہے ابھی گنجے میں گنجاستی بہت ملنے کی ہماری جو پوری نا بیٹھی وہ کٹ گئی تو فلال جو آپ کا یہ گنجہ ہے کیا ریٹ جا رہا ہے یہ تو دوست ایک سو چالیس روپے جا رہا جی اس عالم میں کرے سروری 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 دیکھیں دوستو کتنا آدھیک کسانوں کو نوشان بھی ہوتا ہے میں لوگا آپ دیکھ سکتے ہیں جو گنجے کا ریٹ ہے نا ایک سو چالیس اگولا سعید ہاں اگولا سعید جا رہا جی بتائیے یہ ہمیں سو روپے پڑھ رہا آجانے کے بعد میں لیور پیبر کھرچا کال کا چالیس روپے کھرچا رہا اوپر سے ہمارا نہیں تو پھر سرکار کے دوارہ کوئی ریایت نہیں کوئی ریایت نہیں سرکار سے کوئی مدد نہیں نا کوئی ریایت آچھا 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 تو جتنے بھی یہاں کسان ہوتے ہیں سبھی کا نقصان ہاں سبھی کا بہت نقصان ہاں کافی نقصان ہاں ادھر لوکی ہے دیکھو لوکی بہت بڑے حوالی چلے یہ سہری اجانے پڑھیں گی اسی وجہ سے ہی میلے کی وجہ سے ہی اچھا آچھا جیسے یہاں پر جو مکھے فسلے ہیں وہ کیا کیا ہیں یہ ہے ذکر گنجی ہے ذکر گنجی ہے اور دھان ہے اور جیسے ہاں یہ تربوج وغیرہ جو ہیں کھیرے وغیرہ یہ ملے کے بعد ملے گا تو ملے کے بعد اچھا برسات کے سامن ہاں اس سامنے جو گننا گیا ہوں اور توری تیادی بہت لوکیوں کی اور مطلب جیسے گننا سکر گنجی کی پیتہ باری بتی رہی ہے اچھا ہم نے دیکھا کچھ لوگ جو ہیں گنے کی جب کھیتی کرتے ہیں یا تربوج وغیرہ کھیتی کرتے ہیں گنگا کے پار بھی جاتے ہیں ہاں جی پار جاتے ہیں بہت جاتے ہیں اچھا میں اور تم میں یہاں پر کافی بہت بڑا بدلاب تو کافی ہے پہلے سے بہت کم بدلاب پہلے سے بہت بڑی ہے جمینے آدھیک ہونے کی وجہ سے جہاں تھوڑا گھاٹا اٹھانا پڑتا ہے تو اس کا فائدہ بھی حالی کی سامنے کے ساتھ ہوا ہے تو یہ بتائیے آپ نے اپنے کھیت میں کیا بہتا ہے اس میں سکرگند ہے اچھا تو سکرگند آپ نے بہت تھی آپ کے جو براور کھیت اس میں بھی سکرگند کھڑی یہ بھی آپ کا ہی ہے نہیں یہ ہمارا نہیں یہ پڑوس کا ہے آجہ پڑوس کا ہے تو اس کو جو کھوڑنے کا کار ہے بڑی تیبرگتی سے چل رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے یہاں سڑک نکل لیے تو پہلے سڑک کے لیے جگہ بنائی جا رہی ہے جو سڑک ماری ہے جی جی کھیتی آ رہی ہے اس کھیتی کو آٹنے پہلے نہیں مکھے روپ سے پہلے جو جہاں سڑکے بننی ہیں پہلے ان کو خالی کر رہا ہے اس کے کے بعد میں دھیرے دھیرے آنے کو آئیے دیکھیں دھروڑ کسان ان سے بھی بات کر لیتے ہیں میرا نام سروان ہے جی دیکھیں سروان جی آپ بھی سکرگند کی کھیتی ہاں رہے ہیں سکرگند کی کھیتی کر رہے ہیں تو یہ بتائی تو ہر سال میلا لگتا ہے آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ میلا تو یہاں لگنا ہی ہے حالکہ ایک دو سال کرونا کی وجہ سے نہیں لگا تو اس کھیتی کو اسی پرکار سے آپ مطلب ایک چکر رہتا ہے ہے کہ آپ کو زیادہ نقصان نہ ہو ہاں ہاں اسی حساب سام بہت ہے اس کھیتی کو جو نقصان نہ ہو کم نقصان ہوں ہمارا آنے گننے سال زیادہ بڑا نقصان ہے اگر گننہ اس سمیں کاٹ لیا جائے گا تو اس کا نقصان ہے ابھی میں پچھلے کھیت پر میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو گننہ کاٹا جا رہا ہے 140 روپے کوئنٹل جا رہا ہے تو اس میں کافی انہیں نقصان نقصان ہے ہاں 2500 روپے لیکن آپ کی جو سکرگنجی ہے اس میں ابھی نقصان ہے ویسے ہمیں پھر بھی جو آنا ہم کھالی تو کری رہا ہے کچھی ہے ابھی دیکھیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ سکرگنجی کا جو ڈھیل لگا ہوا ہے حالانکہ اس کی جو موٹائی ہے وہ ابھی جادہ نہیں ہے تو ابھی کیونکہ باجار میں ادھک ٹھنڈ ہوتی ہے ابھی آپ کو باجار میں اتنی ملے گی نہیں ابھی تو بہت کم ماترہ میں میں نے تو ابھی نہیں دیکھی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھیت کے اندر آپ کو جو سکرگند ہے بہت کھائی جاتی ہے حالانکہ یہ سردیوں میں جاتے اس کا اپیوگ ہوتا جیسے سردی بڑھے گی سکرگندی لوگ کھائیں گے دیکھیں ادھر ٹیکٹر پہ بھی یہ کسان بیٹھیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں ان کا کیا کام ہے یہاں پر یہ بتائیں گے ہم کو کیا نام جی آپ کا جو گندہ جو گندہ تو آپ کہاں گرانے والے ہیں میرا کام ہے جو ایسا گیا ہے سکتپور کام بڑھتا ہے جی جی سکتپور تو آپ یہاں پر مطلب ایک سرویس روڈ بنا رہے ہوں سرویس روڈ بنا رہے ہیں میلک جو سرویس روڈ ہوتی جو آپ کا ٹھیکہ بگرہ لیا آپ کے جو بھی ٹھیکے دار ہیں ان کے انڈرمہ آپ کام کر رہے ہیں ان کے انڈرمہ سرویس روڈ بن رہی ہے جو کس کھالی ہو رہے ہوسا تیار کر رہے ہیں تو یہ کتنے دنوں میں آپ مطلب پورا کر لیں گے یہ لگ بھگ بن جائے گا جیسے میلہ ہوگا دو تارک سے تیس سے شروع لگ بھگ ستہ اٹھائیس تک بنا دیں گے ستہ اٹھائیس تک جو ہے میلے گی تیار ہے پوری ہو جائے گی پچیس کا اس پاس تک کر دیں گے چھوٹے کام رہے گے وہ تیس تک پورا ہو جائے گا جو مین روڈ ہیں پہلے مارکٹ والی ہیں پہلے وہ تیار ہو رہی ہیں یہ ستہ اٹھائیس کے مین روڈ ہو گیا ساری ہے یہ تیار کر رہے ہیں پہلے تو آپ اسی پرکار کیوئے دکھت کا سامنے تو نہیں کھڑے گا کچھ نہیں پہلے کھڑے گا کھڑے گا کھڑے گا کھڑے گا ہو جائیں گے دیگے درے کھڑے گا جیسے کسان لوگ بتا رہے ہیں کہ ہمیں جیسے نوکسان ہوتا ہے نوکسان تو ہوتا ہی ہے نوکسان تو ہے دیکھو یہ مانا بھو دو کنٹے نکل لیے موٹائی بڑھنے شروع ہوئی ہے موٹائی بڑھنے شروع ہوئی ہے یہ نوکسان ہوتا ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو ہیں فصل اگر اسی پرکار سے کری جائے گی جو ہماری میلا ہونے سے پہلے کر جائے اس سے چھوٹی کوئی فصل نہیں ہے اس سے چھوٹی کوئی فصل نہیں ہے یہ تین مہینے میں تیار ہو جاتی ہے یہ دو مہینے کا ہے ابھی تین مہینے میں پھل تیار ہو جاتی ہے تین مہینے میں یہ پانچ کنٹل بھیگے ہی کلی آتی ہے اب یہ ایک ڈیڑ کنٹل بھیگے ہی کلی ہے تو ہمیں بہت نقصان ہے اس سے آپ کو دیباغ میں کوئی ایسی فصل نہیں آ رہی گی مطلب جو ہے اس سے چھوٹی کوئی فصل ہی نہیں ہے اس سے چھوٹی کوئی فصل نہیں ہے اگر منجی منجی بھی چھو ہے نا پانچ سالے پانچ مہینے میں تیار ہوتی ہے اچھا دوستو یہ آپ کو بتایا کہ کسان جتنے بھی کسان ہیں کافی انہیں نقصان تو اٹھا ہے یہ جمین دھان کی نہیں ہے اچھا دھان کی جمین مٹریالی چکنی ہوتی ہے اچھا یہ ریت ہی ہے یہ کچھیں میں نے دیکھا ہے یہ دھان ہے وہ جمین وہ حساب کی ہے تو اس میں دھان ہو جائے گا جمین کا انتر دیکھا ہے کچھ پتار سے یہاں پر فصل لگائی جاتی ہے تو دوستو یہ آپ کو بتایا کہ کسان جتنے بھی کسان ہیں کافی انہیں نقصان تو اٹھانا ہی پڑتا ہے تو دوستو لیکن میلے ہے اور میلے کا پورا آنند بھی اٹھانا ہے کیونکہ لاکھوں لوگوں کی سردہ سے جڑا ہوا یہ میلہ ہے تو دوستو آپ بھی میلے کا آنند اٹھائیے کوئی بات ہی تھوڑا بہت نقصان ہے وہ بھی سہن کرنا پڑے گا تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی دنے بات